اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرنائٹس کے بارے میں ٹرنائٹس کسے کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں رنگنگ ان دا ایئرز کانوں میں گھنٹیاں بجنا یا باز کت آپ کے کان میں سنسناہت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرنائٹس یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے باز لوگوں کو وقتی طور پر ہوتا ہے اور باز لوگوں کو بار بار ہوتا ہے اور باز لوگوں کو اکثری مسئلہ رہتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دو ایسے طریقوں کی بات کریں گے کہ جس میں فوری آپ کو ریلیف مل جائے گا فوری آرام آ جائے گا اسے اور دوسرا جو پارٹ ہے اس میں میں کچھ ایکسرسائزز آپ کو بتاؤں گا کہ جن ایکسرسائزز کو اگر آپ کرتے رہیں تو وہ لوگ جن کو اکثر یہ مسئلہ تنگ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس مسئلے سے جان چھوٹ جاتی ہے ہر ویڈیو میں جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ کوئی آپ کو ہیلتھ کا ایشو ہے اور وہ نہیں جاتا کسی آم سے ٹوٹکے سے تو اپنے ڈاکٹر سے جو کہ یہاں پہ ہوگا اینٹی ڈاکٹر ائر نوز تھروٹ کا ڈاکٹر جس کو آٹو لورینجالوجسٹ بھی کہتے ہیں تو اس سے فوری رابطہ کرنا ہے دیکھیں بہت دفعہ آپ نے کوئی لمبی سفر کیا کوئی ہوائی جہاز کا سفر کیا یا آپ کو سائنس کا مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ائر ہے کان ہے اس میں کنجیشن ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سنسناہت کانوں میں گھنٹیوں جیسی آوازیں یہ جو ٹرنائٹس ہے یہ جنم لیتا ہے اگر آپ کو ایسا ہے تو آپ نے بڑا ایک سادہ جو پہلا طریقہ ہے جس سے آپ فوری اس سے آپ کو آرام مل سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی یہ انگوٹھا اور یہ جو انڈیکس فنگر ہے ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ جو آپ کے کان کا یہ باہر والا حصہ ہے اس کو ہم ایکسٹرنل ائر بھی کہتے ہیں اوریکل بھی کہتے ہیں پنہ بھی کہتے ہیں تو یہ ائر لوب ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ائر لوب ہے اب ائر لوب اگر تو کوئی خاتون ہے یا لڑکی ہے اور اس کو یہ پرابلم ہے تو یہ جب میں بتاؤں گا جو طریقہ کرنا ہے منور رنگ کرنی ہے تو اگر تو انہوں نے پہنا ہوا ہے ائر رنگ اگر انہوں نے کوئی کان میں پیرسنگ ہوئی ہویا ہے چھے دعا ہوا ہے کوئی چیز ڈالی ہوئی تو اس کو نکالنے ورنہ تھوڑا سا اوپر سے کر لیں تو کرنا کیا ہے کہ یہ جو تھم ہے اور انڈیکس فنگر ہے اس کی مدد سے ایک پروسس کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہک اینڈ پول ہک اینڈ پول کا مطلب ہے کہ اس کو یہاں سے آپ نے پکڑا ہے ہک کیا ہے اور اس کے بعد اوپر کی طرف پول کیا ہے ہکیا ہے پول کیا ہے ہکیا ہے پول کیا ہے ہکیا ہے یعنی کھینچا اور پول پیچھے کی طرف پول کر دیا تو یہ آپ کریں گے کوئی پانچ دفعہ یا دس دفعہ اور اس کو بار بار بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں ایک منٹ کے اندر اندر ہی آپ کو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس سے ریلیف مل جائے گا تو یہ پہلا طریقہ اب جو دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ کو فوری طور پر ریلیف ملنے کا چانسز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیپنگ میتھڈ ٹیپنگ میتھڈ میں آپ کی میڈل فنگر اور یہ جو انڈیکس فنگر ہیں یہ دونوں کا استعمال ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو کان سے آوازوں کو ہمارے دماغ کی طرف لے کے جانے والی جو آساب ہوتے ہیں کرینیل نرو ہوتے ہیں اس کا نمبر ہے آٹھوان اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹری بلو کوکلیر نرو اور جب کبھی اس کی ڈسٹرمنس ہو تو تب بھی ہمارے کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں ٹینائٹس ہوتا ہے اور سنسنہ ہٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس چیز کو بھی حل کرنا ہے ایک عام سے طریقے سے ٹیپنگ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹیپنگ میتھڈ میں دو جو فنگرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک میڈل اور ایک انڈیکس فنگر تو آپ کیا کریں گے کہ جیسے یہ میڈل فنگر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈل فنگر اس کے اوپر میں رکھتا ہوں انڈیکس فنگر کو اور یہ میں ٹیپ کرتا ہوں یہ میں ٹیپ کرتا ہوں تو فنگرز کونسی امپورٹنٹ ہیں میڈل اور انڈیکس اور میتھڈ کا کیا نام ہے ٹیپنگ میتھڈ اب کرنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی جو پامز ہیں ہتھیلیاں ہیں ان کو اپنے ایک تو اپنے کانوں پر رکھنا ہے کانوں کے اوپر ایسے وہ ویکیوم کریئٹ ہوگا جب آپ ایسے پریشر سے رکھیں گے اس کے بعد آپ کے سر کے پیچھے والی سائیڈ کا ایریا ہوتا ہے جس کو ہم اوکسپیٹل ایریا کہتے ہیں اوکسپیٹل بون کہتے ہیں تو وہاں پہ ایک اوبھار ہوتا ہے دونوں سائیڈ پہ ریج ہوتی ہے تو یہ جو میڈل فنگر ہے آپ نے وہاں پہ رکھنی ہے اور اس کے اوپر انڈیکس فنگر کو رکھے تو آپ نے ٹیپ کرنا ہے یعنی پہلے پامز کو دونوں سائیڈ پہ رکھا پھر میڈل فنگر کو آپ نے اپنی وہ جو ایریا میں نے بتایا وہاں پہ رکھا اور جو انڈیکس فنگر ہے اس کو میڈل فنگر کے اوپر رکھنے کے بعد یہ آپ کو آواز آئی ٹیپ کیا ہے ایسے تو یہ ٹوینٹی ٹائمز آپ کریں تو ہو سکتا ہے ٹوینٹی ٹائمز جب ایک دفعہ کریں گے تو آپ کو یہ ٹینائٹس ختم ہو جائے گا اگر نہ ختم ہو تو آپ اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو فوری ریلیف ملنے کے چانسز ہوتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم انہیں ایکسرسائزز کی بات کرتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں کہ جن کو دن بھر کے کام کے بعد جو ہمارا سٹریس پیدا ہوتا ہے خاص طور پر کان کے اردگرد کے حصے میں جیسے یہ جو منڈیبل ہوتی ہے جس کو جبڑا بھی ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ایریا اور اس سے اوپر جب ہم کھانا کھاتے ہیں چیو کرتے ہیں تو ٹیمپورلس مسئلز ہوتا ہے اس کا ایریا کان کے نیچے نیک کا ایریا سارے دن کی وجہ سے جو سٹریس پیدا ہو جاتا ہے اس ایریا میں تو اس کی وجہ سے بھی کانوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے تو اس سلسلے کی پہلی ایک ایسی ایکسرسائزز جو آپ کے اس مسئلز کو جس کو ہم ٹیمپورلس مسئلز کہتے ہیں جو یہاں پہ ہوتا ہے جس کا بہت زیادہ تعلق ہے آپ کے کھانے کو چبانے سے تو اس کے سٹریس کو ریلیو کرتا ہے اور وہ جو سنسناہٹ ہے اس کو لمبے عرصے تک جن لوگوں کو یہ تنگ کرتی ہے تو ان کو لمبے عرصے تک پھر فائدہ دیتا ہے یعنی اس ایکسرسائززز کو آپ روزانہ یا ہفتے میں دو چار دفعہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو آئی بروز ہیں بھومیں ہیں یا جہاں پہ آپ کی آنکھ کا یہ ساکٹ ختم ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے کا جو ایریا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے میڈل اور انڈیکس فنگر سے دونوں طرف آپ نے مساج کرنا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے ایسے گھوماتے ہوئے یہ آپ کریں گے اور اسی طرح سے یہ جو آپ کی یہ انگلیاں ہیں ان کو آپ ایسے ان کی جو بیک سائیڈ ہے میں ایک طرف سے کر کے دکھاتا ہوں لیکن دونوں سائیڈ سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ ان کو بند انگلیوں کو یہاں سے یہ پورا جو تیمپورالس جہاں پہ مسل ہوتا ہے تو وہاں پہ پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اور جیسے جیسے لے کے جائیں گے اس کو کھولتے جائیں گے آپ تو یہ اس طرح کر کے بھی آپ نے پندرہ سے بیس دفعہ یعنی آپ نے بند کی ہوئی انگلیاں لیکن جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے ان کو کھولتے جائیں گے جیسے آپ کنگی کرتے ہیں تو جب آپ دونوں طرف کریں گے اس سے تیمپورالس جو مسل ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اسی طرح سے اسی سلسلے کی اسی مسلس کے سلسلے کی یہ جہاں پہ آپ کا جبڑا جو ہے یہاں پہ کان کے ساتھ آگے دوسری ہڈی سے ملتا ہے اس کو آپ موں کو کھولیں گے ایک دو دفعہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ جہاں پہ وہ ملتا ہے تو ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے یہی میڈل اور انڈیکس فنگر رکھ کے اور موں کو کھولنا بند کرنا اور ساتھ ساتھ پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے یہ گھما کے ایسے مساج کرنا جیسے آپ کوئی چیز چبا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو ان دونوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا جو ایریہ ہوتا ہے جو آپ دن بھر کام کرتے ہیں شور آتا ہے آپ کے کانوں میں اور مختلف کام کرتے ہیں تو اس سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جتنا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بہت ریلیف مل جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے گردن کے اندر یہ سامنے کی سائیڈ پہ سب سے بڑا جو مسئل ہے جو اوپر نیک کی طرف نیک سے اوپر کان کی طرف جاتا ہے اور دن بھر کے جو کام ہوتے ہیں ہمارے جو سٹریس ہوتا ہے اس کا سٹریس اس کے اندر ایک سٹریس پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے کان کا اندر کے حصے میں کچھ مسئلے جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ تنائٹس یا کانوں میں گھنٹیاں بجنا یا سنسنہٹ ہونا جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے سادہ سی ایکسرسائز ہے کسی بھی وقت گھر میں بیٹھے آپ کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف کی آپ نے ایک کر کے کرنی ہے وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس سائیڈ کی اب رائٹ سرنو کلائیڈو میسٹوائیڈ کی ہم ایکسرسائز کرنے لگے ہیں تو آپ اپوزیٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے یعنی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ پیچھے کی طرف اپنی گردن کو کریں گے اور اس کو کوئی فیفٹین ٹو ٹوئنٹی سیکنڈ ایسے رکھیں گے تو یہ آپ نے تین دفعہ اس پروسس کو کرنا ہے اس پروسس کو کرنے سے بھی جو آپ کا یہ مسئل ہے اس کے اندر جو سٹریس ہے وہ کام ہوگا تو آپ کو اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں کانوں کے ان سے بہت عد تک کمی ملے گی اور نجات بھی مل سکتے ہیں دوستو جو آج کی سیکنڈ لاسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہمارے اس مسئل کے لیے ہے جو ہماری گردن کے یا سر کی بیک سائیڈ پہ جو مسئل ہوتے ہیں اس کو ہم سب آکسپیٹل مسئل کہتے ہیں آکسپیٹ کہتے ہیں یہ جو سکل ہوتی ہے ہڈی ہوتی ہے ہمارے سر کی اس کی بیک سائیڈ کو تو پیچھے جو مسئل ہوتے ہیں سب آکسپیٹل ان میں بھی جو سٹریس ہوتا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے کانوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ٹینشن ہیڈک بھی رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے جو جبڑا ہے جو ہے اس میں درد رہتا ہے تو اس کا بڑا اچھا ایک طریقہ ہے اس کی ٹینشن کو ختم کرنے کا اور ایسی ایکسرسائز جو آپ مسلسل کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو یہ چن ہوتی ہے اس کو انہی دو انگلیوں سے فنگر اور جو میڈل فنگر اور انڈیکس ہے اس سے نیچے کی طرف دمائیں پریس کریں پھر آپوزٹ جو ہاتھ ہے اس کو سر کی بیک سائیڈ پہ رکھیں اور پھر اس کو پیچھے کرتے ہوئے سر کو نیچے لائیں تھوڑا پریشر سے تو ٹونٹی سیکنڈ تک اس طرح رکھیں پھر واپس جائیں پھر اس کو پریشر دیں نیچے کی طرف یعنی وہ پریشر جو ہوتا ہے پیچھے کی طرف جاتا ہے اس کے اوپر اور پھر سر کو یہاں پہ ہاتھ رکھ آپ نیچے لائیں تو جب آپ اس کو کریں گے تین دفعہ یعنی ٹونٹی سیکنڈ ایچ ٹائم تین دفعہ کریں گے جو آپ کو اس مسئلے سے نجات دلا سکتی ہے وہ ہے ایک ایسے مسئلز کی جس کو ہم لیویٹر سکیپولا کہتے ہیں سکیپولا کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کا شولڈر بلیڈ ہوتا ہے یا کمر پہ یہ جو اوپر کی طرف ہڈی ہوتی اس کو ہم سکیپولا کہتے ہیں یہاں سے ایک مسئل یہ پٹھا جاتا ہے اوپر کی طرف دونوں سائیڈ پہ اوپر کی طرف جاتا ہے جو کان کے یا اوپر یا جو گردن کی بیک سائیڈ ہے وہاں پہ رکتا ہے ادھر جا کے لگتا ہے تو اس کی جو سٹریس ہوتا ہے وہ بھی یہی مسئلے کو جنم دیتا ہے تو اس کی جو ایکسرسائز ہے جس سے آپ اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز کہ فرض کریں کہ میں نے اس مسئل کی جب کرنی ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے تو میں اپوزٹ سائیڈ پہ دیکھوں گا ایسے ایک دفعہ بلکل فول جتنا میں دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میں نیچے کی طرف یہ جو ایکزیلا ہے آم پیٹ ہے بغل جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرف اپنا سر کو کروں گا اور جب میں یہ کر لوں گا تو اس کو مزید پھر جو میرا یہ ہاتھ ہے اس کو سر کے اوپر رکھ کے تو نیچے کی طرف تھوڑا سا دباؤں گا اور ٹونٹی سیکنڈ کے لیے اسے رکھوں گا تو تین دفعہ یہ کروں گا ایک سائیڈ پہ پھر دوسری سائیڈ پہ تو دونوں جو پیچھے کے یہ مسجد ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے تو اس سے ٹینائٹس یعنی کانوں میں جو سنسنہات ہے وہ بھی کافی کام ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے ٹینشن ہیڈک بھی ہوتی ہوتی ہے اسی مسجل کے سٹرس کی وجہ سے اور سٹرین کی وجہ سے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کی کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کانوں میں گھنٹیاں جو بجتی ہیں اس کا مسئلہ ہے تو دو وہ طریقے ہیں جسے آپ فوری آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی ریلیف مل جائے گا اور پھر کچھ ایکسرسائزز بتائیں کہ اگر آپ کو یہ چلتا رہتا ہے مسئلہ تو آپ بھی کچھ ایسی ایکسرسائز کریں گے کہ آلٹیمیٹلی اس سے آپ کو نجات مل جائے گی ورنہ ڈاکٹر تو اینٹی کا میں نے بتا دیا کہ ان سے ضرور رابطہ کریں اس طرح کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھا لگتے تو دوستو اشتداروں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے آپشن اس کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں